السلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں بہریہ ٹاؤن میں اور ابھی ہم لوگ جا رہا ہیں یہاں پہ جو ڈینزو پارک ہے تو وہاں پر جا رہے تھے تو بہریہ ٹاؤن کے انٹرنس پہ ہم لوگ رکھیں جو یہاں پہ جو سٹارٹنگ میں ہی پارک بناوا ہے یہاں پہ رکھیں کیونکہ پہلے ہم لوگ آ چکے ہیں لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں یہاں پہ رکھا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دکھا دوں کیونکہ جب بھی آپ بہریہ ٹاؤن کے اندر آتے ہیں تو بہر آپ کو بالکل فلموں کی طرح یہ سٹائل نظر آئے گا آپ کو جیسے فلموں کے اندر دکھاتے ہیں جگہ بنی ہوتی ہیں اور یہاں پہ شاید شوٹنگ بھی ہوتی ہے ڈرامو وغیرہ کی تو وہ میں آپ کو دکھا دوں پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں ڈینزو پارک ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریبا ساڑھے پانچ اور یہاں پہ ابھی ہو رہی ہے دھوپ تھوڑا ٹائم بات جب آپ آئیں گے یعنی جب سایا ہو جائے گا تو جگہ واقعی اور اچھی لگے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جگہ کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ وہ ہی جگہ ہے سامنے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پارک ہے یہاں پہ رکے دیکھیں واقعی یہاں سے آکے نظارہ اور اچھا لگ رہا ہے پارک بنا ہوا ہے تو بس یہاں پہ آپ کو رکھنے کا مقصد دیتا دکھا دوں یہ پارک ایسا بنا ہوا ہے ہم چلتے ہیں ڈینزو بھائی تو ہم لوگ اس وقت ڈینزو جو ہے پہنچ چکے ہیں ایک بندے کا ٹکٹ یہاں پہ ایک ہزار ہے اور یہاں پہ لکھا ہے کہ کھانے پینے کی کوئی بھی چیزیں اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتے اندر اور ڈانسنگ فانٹین کا جہاں پہ ٹائمگ بھی لکھیں ساڑھے ساتھ سے نو بجے تک ٹائم ہے اور شو جو ہے صرف سنڈے کے دن ہے یہ یہ جاں کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی لکھی ہوئے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹائمگ وغیرہ ساری چیزیں لکھی ہوئے جہاں پہ یہ دیکھیں اس کی بھار سے انٹرنس تو ٹکٹ ہم نے پرچیز کر لیا ہے ایک بندے کا ٹکٹ یہاں پہ ہزار روپے ہے اور دو سال سے لکھے بارہ سال تک کے بچے کا ٹکٹ جو ہے وہ چھے سو روپے ہے پھر اس کے بعد ہزار روپے ٹکٹ لگے گا تو یہ ہم آج چکے ہیں اندر آج منڈے کا دین ہے تو زیادہ رش نہیں لگ رہا ورنہ آپ شاید سنڈے کو آئیں سیٹرڈے کو تو بہت رش ہوگا مختلف قسم کے یہاں پہ فوڈ کارڈ ہیں ہاں پہ جیسے کول اینڈ فاسٹ فوڈ ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ شٹل سرویس بھی ہے کیونکہ پار کافی بڑا ہے انہوں نے کہا کہ اگر جو بڑے جانور دیکھنے کے لئے آپ کو یعنی کہ چیتا شیر وغیر آپ لوگ کو اگر دیکھنا ہے تو آپ لوگ شٹل سرویس میں بیٹھ کے پورا یہ پارک دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ پہلے شٹل سرویس میں بیٹھ جاتے ہیں دیکھتے کہ یہ شٹل سرویس کہاں تک جاتی ہے کون کون سے جانور ہے ساری چیزیں ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ پیدل گھوم لیں گے تو اب یہ شٹل شٹل سروس میں بیٹھتے ہیں اور پورا ڈینزو گھومتے ہیں یہ ہم لوگ شٹل سروس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ بھی دیکھتے رہے ہیں دھوپ ہو رہی ہے تھوڑی شٹل سروس میں بیٹھ کے آپ لوگ کو بھی ایسا لگے گا جیسے آپ لوگ شٹل سروس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سیدھے ہاتھ پہ جو سمجھیں کہ پار جو گیج ہیں جانوروں کے وہ شروع ہو چکے ہیں کیا یہ دیکھیں ڈینزو نظر آگیا یہ دیکھیں یہ کیسے زبردست لگ رہا ہے یہ دیکھیں سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں پور یہاں بھی آگیا یہ دیکھیں اتنا بڑا یہ پار کے آپ لوگ چاہیں تو پیدل آپ لوگ گھوم سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کونسا جانور لکھاوا ہے یہ چیتن لکھاوا ہے ڈیئر یہ دیکھیں آپ لوگ کو جہیسے میں دکھاتا رہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلیک بگ لکھاوا ہے یہ دیکھیں شٹل سروس میں بیٹھ کے آپ آرام سے پورا ڈینزو گھوم سکتے ہیں چاہیں تو پیدل چل کے بھی آ سکتے ہیں سٹیمنا ہے آپ میں تو پیدل گھومتے دیکھیں آپ لوگ تو کہاں پر ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں چاہ یہ دیکھیں سور خیرن یہ دیکھیں ادھر سے زبردست یہ دیکھیں بارہ سنگا جسے ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں کور آگے ادھر سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی ہرانی لگ رہا ہے میں یہ دیکھیں اتنا بڑا ماشاءاللہ یہ ڈینزو بناوا ہے آپ لوگ پیدل تو میرے خال میں گھوم نہیں سکتے اسی لئے شٹل سروس میں ہی گھومنا پڑے گا آپ کو یہ دیکھیں کیسا زبردست لگ رہا ہے ہاں یہ لکھاوا ہے ڈونٹ فیڈ می مجھے مت کھلائیں یعنی جو لوگ چہاں پر آکے جانوروں کو کھلاتے ہیں نا ان کے لئے لکھا ہے کہ مت کھلائیں اب ہی تو ہم شٹل سروس میں بیٹھ کے گھوم رہے ہیں پھر کوشش کریں گے کہ پیدل بھی چل کے آپ لوگوں کو دکھا دیں دیکھیں یہ شیر کا پورشن آگیا لگ رہا ہے آپ پہ صرف شیر نظر آئیں گے آپ کو یہ دیکھیں بھورا شیر اس کے اندر یہی سے شیر کی دھاڑنے کی آوازیں جو ہمیں آ رہی ہے یہ آپ لوگوں کو دکھا بھی سکتا ہوں میں ادھر سے ہی دیکھیں ہم لوگ اتر گئے شیٹل سروس ہماری یہ رہی شیٹل سروس جہاں پہ رک گئی انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ گھوم لیں پہلیں تھوڑا سا یہ دیکھیں آوازیں سنیں یہ دیکھیں بلکل ایسا لگ رہا ہے انگلیش فلموں کا سین لگ رہا ہے جیسے انگلیش فلموں کے اندر آوازیں دکھاتے ہیں کہ شیر جب کسی کا شکار کر رہا ہوتا ہے تو ایسے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں لگ ایسا رہا ہے جیسے کھانا نہیں ملا بھوک آئی ہے یہ دیکھیں اس کو جہاں سے قریب سے دکھاتے ہیں کیا ہو گیا کیوں چلا رہے ہو کیا ہو گیا یہ دیکھیں بھو رہا ہاں بھئی دیکھ بھی رہا گھسے سے ایسا لگ رہا ہم نے اس کو آواز دی دیکھ بھی رہا ہے یہ دیکھیں سارا پورشن یہاں پہ ٹائگر لائن انہی کئی ہے یہاں آپ کو ایک طرف چیتا شیر آپ کو یہی ملیں گے یہاں پہ دیکھیں اُلٹے ہاتھ پہ یہ رہا یہ دیکھیں یہ آگیا چیتا آگیا وہ بانتا تھا جنون فلم کے اندر چیتا یہ وہ ہی لگ رہا ہے اسی جہاں بھائی صاحب ان کا جوڑی دار ادھر ہے کبار سنگھ کہتا نا کہاں بھائی جوڑی نمبر دو بھائی جوڑی نمبر دو یہ دیکھیں وائیڈ لائن واہ یہ دیکھیں انہوں نے یہ اچھا کیا کہ سیفٹی بڑی اچھی کری دو دو تین تین جہاں پہ انہوں نے گیج بنایا میں گریل لگائی ہو یہ دیکھیں جانور اچھے لگ رہا ہے جہاں پہ شیعت من لگ رہا ہے یہاں سے دیکھیں یہ ٹائگر آتے ہوئے ہاں بھائی کیا حال ہے یہ دیکھیں ٹائگر زبردست خالی پیٹ ہے خالی پیٹ ہے ایسا لگ رہا ہے خال چڑھائی ہوئے اس کو خالی پیٹ ہے لیکن جانور اچھے ہیں یہاں پہ وہ ہماری شیٹل سرویز جو ہمیں وہاں آگے اتار کے گئی تھی انہوں نے کہا تھا آگے ہم آپ کو ملیں گے آگے جاتے ہی نظر آگئی ہے تیاتی تدبیر لکھی بھی ہیں براہ مربانی جنگلے میں ہاتھ نہ ڈالیں جانور کار بھی سکتے ہیں تو واقعی یہ پارک بڑا اچھا لگ رہا ہے ابھی ہم لوگ نے سٹارٹ کیا ہے اس پارک کو گھومنا تو ابھی شیٹل سرویز میں بیٹھے اتریں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ آج یہاں پہ بلکل بھی رشت نہیں ہو رہا ہے یہ اچھا ہے یہ پوما کا پنجرہ ہے یہاں پہ یہ پوما کیا ہے اب لوگ کو تھوڑا سا جلدی سے دکھا دوں پوما بھی ایک طرح یہ کوئی ٹائگر کی نسل ہے جہاں کی صفائی چلی ہے اب یہ جو ٹائم ہو رہا نا یہ والا صاف صفائی کا چلی ہے ان کو کھانا دیا جا رہا ہے یہ دیکھئے وہ بیٹھا با یہ ویسے اب لوگ پورا دیکھ لیں کہ یہ پورا پارک بنا ہوا ہے پارک کا راستہ بنا ہوا ہے یہ پورا یہ جہاں سے پوری شیٹل سرویس جو ہے یہ کھومتی ہے اس کو ادھر کونے میں نظر بند کیا ہوا ہے ہو رہا تو آپ لوگ دوبارہ اپنی شیٹل سرویس میں بیٹھ چکے ہیں شیٹل سرویس چلنے والی ہے اور شیٹل سرویس سٹارٹ ہو گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ شیٹل سرویس کہاں جاتی ہے جہاں ہی شیٹل سرویس جائے گی ہم بھی وہیں وہیں جاتے رہیں گے اس کے ساتھ اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے ہمارے پاس بس آپ لوگ بیٹھ کے آرام سے انجوائے کرتے رہے ہیں مرحلاؤں گاڑی میں ہی دا ہاں شیر کی سیفٹی کی بہت تائیڈ والی لیکن جہاں سیفٹی کرنی ہے وہاں سیفٹی کی نہیں ہے پورا یہ کیا کرے گا بھار نکلا بھائی تو کوئی جم مان کے تھوڑی آئے گا یہ پال تو ہوں گے یہ لوگ ہمارا شٹل سرویز والا کہاں چلا گیا وہ جا رہا اچھا وہ اس نے کہا کہ آگے سے آپ کو گھوم کے اس جگہ پر ملوں گا میں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ جرافہ کے بچے ہی ہیں یہ تو بہت چھوٹے لگ رہے ہیں تو بس یہ آج کے لئے ہی سائز کا آ رہا ہے یہ دیکھئے یہ مانگ بھی رہے کوئی جن سے شیک انٹ کر کے دیکھیں کیا آل ہے بھائی چا پانی دے رہا پانی لے بھی رہے سمجھ مہارا ہے اس کے یہ دیکھیں جہاں پہ اس کے سامنے ٹک شاپ بھی ایک بنیوی نظر آئی ہے کتنی زبردست جگہ لگ رہی ہے جہاں سے دیکھیں یہ دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے واقعی بڑا زبردست بنایا ہے ساف سترہ بنایا ہے اور واقعی جو ٹکٹ زیادہ ہے تو اس کو اسی طریقے سے منٹین کر کے رکھنا چاہیے تاکہ جو لوگ آئے ان کو گندگی وغیرہ نظر نہ آئے اسی طریقے سے ان کو یہ پارک اچھا لگے ساف سترہ لگے ان کو لگے کہ ان کے پیسے وصول ہو گئے یہ دیکھیں ہمارے شیٹل سرویس جو ہے وہ ریورس میں جا رہی ہے یہاں پہ بھی لگتا ہے کچھ ہے یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ کچھ آگیا ہے کہ یہاں سٹیشن آگیا ہے اس کا لوگ یہ کہہ رہا ہیں جو یہاں ہمارے ساتھ بھی آئے میں گھومنے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جانیاں باز ایسی لگی ہوئے ہیں کہ اس کی وصول سے تھوڑا کلیر بس نظر نہیں آرہا لیکن پھر بھی سب سے پہلے سیفٹی دیکھنی چاہیے بہت اچھا کیا ہوئے انہوں نے کہ اس کو بہت اچھی طریقے سے پیک کیا ہوئے یہ چیز اچھی ہے یہ دیکھیں بیئر وہ دیکھیں اندر بھاگیا اور یہ سامنے آگیا منکی کا گیج یہ بیٹھے ہوئے یہ گیج کے ساتھ نمبر بھی لکھے میں کہ کون سا گیج ہے ہمیں پتا چلا ہے تقریباً ففٹی سکس گیج ہے جہاں پہ جانوروں کے بڑے بڑے جو جانور ہیں یہ فورٹی نائن ہے یہ بکرے کی کوئی نئی نسل لگ رہی ہے پہاڑی بکرا یہ رہے یہ رہے جو بندر دکھائے تھے نا والے لگ رہا ہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ وغیرہ کتنے اچھے جگہ جگہ ٹوائلٹ کرنے انتظام بھی ہے اور یہ ہماری شیٹل سرویس آ گئی اس میں بیٹھتے ہیں دوسری ایک اور آ رہی ہے یہ آ گئی دوسری چلے بھائی اس میں بیٹھتے ہیں دوبارہ چلو بھائی چلیے جناب شیٹل سرویس سٹارڈ ہو گئی یہاں سے بھی آپ کو دکھا دیں آگے سے جانور کو دیکھنے کا جہاں پہ آکے الگ مزا ہے اور شیٹل سرویس سے بیٹھ کے انجوائے کرنے کا الگ مزا ہے ابھی لگتا ہے کوئی نیا گیچ آ گیا ادھر کوئی یہ مطررہ یہاں پہ شتر مرک آسٹریج یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ لکھا بھائی ہے آسٹریج یہ لگ رہا ہے جاری توڑ کے باہر نکلنے کے چکر میں یہ دیکھیں یہ کیسا لگ رہا ہے دیکھیں کتنے سارے ہیں یہاں پہ وہ نہیں لگ رہا یہ کون سی تھی جراسک پار اس میں جوایا تھا یہ دیکھیں تو مزا آ رہا ہے یہاں پہ ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں مجھے امید ہے آپ لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں تو ابھی آگے اور چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کون کون سے جانور ہیں اچھا شیٹل سرویس کی بھی لکھی ہوئے کے حد رفتار تیس کلومیٹر یہ 53 گیج یہ آگے ہیں یہاں پہ زیبرا اور اس کے علاوہ ہمارا شیٹل سرویس کا سٹاپ جو ہے وہ بھی آ چکا ہے یہی سے ہم لوگ بیٹے تھے شیٹل سرویس کے اندر اور نہیں پر یہ آگا ہے وہ سامنے ایکزیٹ لکھا ہے باہر جانے کا راستہ بھی آ گیا ہے یہ آگیا ہے زیبرا ابھی ہم لوگ پیدل گھوم رہے ہیں یہاں پہ شیٹل سرویس سے تو ہم لوگ اتر چکے ہیں اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو برٹس وغیرہ ہیں جہاں پہ اور کچھ نظر آ جائے ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بارہ سنگر کی ڈمی یہ لگی ہوئے یہاں پہ پانڈا بھی آگے یہ تھوڑا جانورے کے علاوہ آپ کو تھوڑا پارک بھی دکھا دوں اور یہ میپ بھی بھرابا یہاں پہ میپ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ آپ لوگ اگر ویسے بھی آئے جہاں پہ گھومنے کے لیے تو میپ آپ کو مل جائے گا پھر بھی ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے دکھا دیں کہ کون سا گیج کدھر ہے آپ لوگوں کو پتا چل جائے ریسٹوران بھی ہے فیڈ سٹور بھی ہیں سارے یہ دیکھیں یہ جانور اور ان کے گیج کے نام لکھے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کون سا گیج میں کون سا جانور ہے یہ آپ لوگ کے لیے ہم بنا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اگر یہاں پر آئے ہیں تو آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو کیونکہ ہو سکتا ہے پار کافی بڑا ہے ہم کچھ چیزیں اس میں مس کر دیں تو اسی لئے آپ لوگ اگر آئے ہیں پورا پار کھومنے کے لیے آئے ہیں آپ لوگ کے پاس ٹائم ہو ساڑھے پانچ بجے تقریبا ہم لوگ یہاں پہ پہنچے تھے اور اب سات بجنے والے ہیں مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے یہ بنا ہوا ہے ایکیریم یہ دیکھیں یہ تو اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ زبردست لگ رہا ہے اس جگہ پہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ بچوں کا میوزیکل شو ہوتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں نیچے چل کے کہاں پر ہے یہ دیکھیں یہ بچوں کا میوزیکل شو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جگہ تصویر وغیرہ کھچانے کے لیے بہت اچھی ہے جہاں پہ آپ پکچر بنوا سکتے ہیں اس کے اندر شیر کا مو کھلا ہوا ہے یہ دیکھیں بھئی یہ پورشن آگیا ہے بدتکوں کا ڈھک کا پورشن آگیا ہے یہ دیکھیں کتنی ساری بدتک ہیں یہاں پہ اس کو دیکھیں سفاری پارک کیا آگیا ہے سفاری پارک میں بھی اسی طریقے سے بنا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھیں ہپوپورٹیماس اور آگے کروکوڈائل کے ڈمی رکھے ہوئے بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ ریل ہے یہ دیکھیں آپ کتنے زبردست لگ رہا ہیں یہ رکھے ہوئے کوئی اگر ان کو ویسے دیکھیں تو سمجھے شاید اوریجنل ہے لیکن یہ ڈمی ہے یہ دیکھیں یہ برڈز کا پورشن ہے اس کے اندر سارے جو ہیں وہ برڈز ہیں اس کے اندر کون کون سے برڈز ہیں کتنے قسم کے ہیں ان کی تصویر بھی آگے لگی ہوئے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کے نام سب جگہ لکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سب کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں یہ والے اس گیج کے اندر ہیں یہ دیکھیں بھئی یہاں پہ مختلف سام کے جانور آپ کو مرگے وغیرہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے یہ دیکھتے رہے ہیں ہم آپ لوگ دیکھتے جائیں جلدی جلدی اور جانور بھی دیکھتے جائیں یہ دیکھیں ایک یہ ہے یہ رہا یہ کون سا جانور ہے افریقان لائن کب لکھا ہے یعنی شیر کا بچہ ایک طریقے کا یہ دیکھیں یہاں پہ ایسے کھلا یہاں آپ کو پنجھرے میں کھلا ملے گا یہاں پہ آپ جانوروں کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں بلکل ایسا انہوں نے چھوٹا سا منی زو بھی بنا دیا ہے کہ یہاں پر آپ آ کے خود بھی انجوائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہا ہے یہ آئے گا آگیا 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 یہ دیکھیں کیسا آ رہا ہے آپ لوگ بخاعدہ جانوروں کے ساتھ ایک طریقے سے بلکل نیو سمجھیں کہ اوپن اسپیس میں ان کے ساتھ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کی فوٹیجز بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس طرح کون سا ہے باقی تو یہ شیپ وغیرہ دمبے وغیرہ ہی لگے میں ادھر یہ بڑی اچھی جگہ ہے بنایا انہوں نے یہ چیز دیکھیں یہ کونسی ہے اس کا نام بھی لکھا با ہوگا یہ رہا اور وہ ایمو جو بڑا ایمو تھا اس کا چھوٹے سائز میں یہ ساشے پیک میں دستیاب ہے یہ آگیا یہ رہی یہ ہے بھئی ایک نمبر پنجرہ جو ہم سب سے آخر میں آکے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ تو آج ہم لوگ آئے تھے بہریہ ٹاؤن میں جو ڈینزو پارک ہے یہاں پر تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس پارک کو ہم دکھا سکے اس پارک کو ایکسپلور کرا سکے تو بس آج کی ویلوگ میں اتنا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی جب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ